پہلا نکتہ بیان کیا ہے تحریر نہیں دی اللہ نے اپنے نبی کو اپنا کلام اطاع فرمایا کہ وہ آدم کی وہ نسل جس کو میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں آدم کو اور اس میں پیدا ہونے والی وہ بہترین امت جس کو میں اپنا کلام اطاع کر رہا ہوں اگر وہ ان جہتوں میں میری دی استطاع کے اوپر چلتی رہی تو دنیا کی رغمرانی ان کا مقدر رہے گا اور یہ بھی اسی قاتل تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اگر انہوں نے استطاع کو چھوڑ دیا تو زلد اور مقدر سے انہیں کوئی بچاہ بھی نہیں سکتا اگر بزرمان ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا چاہے کچھ سائیٹیست ہے چاہے فلسفر ہے چاہے عالم دین ہے امام حضید ہے ہمیں یہ سوچ کر ہمیں اس کے ساتھ جوننا پڑے گا یا مذہب کو اسلام کو چھونا پڑے گا یا اس کے ساتھ جوننا پڑے گا اگر ہم دنیا میں ترقی کا سکتے ہیں آپ کے مقدر میں ترقیز کے مغیر لکھی نہیں نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی اور کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے یہ قاتب تقدیر کا فیصلہ ہے تو سائنس کی طرف آنے سے پہلے قرآن کا آنے کہ میں نے تین چار پرسوں میں نے ابھی کچھ کا گھتگو کیا ہے ایک قرآن جو ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے اسے پوک آف سائنس اس آئی جی این ایس لاٹ سائنس یہ سائنس کی کتاب ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے سائنس کی کتاب کیوں ہے یہ جتنی بڑی آثارٹی ہوگی اتنا مختصر کلام ہوتا آثارٹی کا لیول جو جو بڑھتا جلا جائے گا کلام کی قوارٹیٹی مختصر ہوتی چلی جائے گی تو میرے اللہ نے بڑی مختصر کی بات میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے اشارات میں پورا پورا سمندر جو ہے نا وہ پول کٹ رکھ دیا ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر گاموز کو کس طرح ایسپلوڈ کرتے ہیں دوسرا جس طرح قرآن کی کنیمات کو قرآن کے ترجمے کو قرآن کے احکامات کو ایک سائنٹیفک مائن سمجھ سکتا ہے نا سائنٹیفک مائن نہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ ایک ہزار سے زیادہ آیار ایک ہزار سے زیادہ آیار فیزیکل سائنس کے مطلب قرآن میں مضوع پھائی رہی ہے اگر کسی نے قرآن نہیں پڑا تو اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا ہے وہ اس کے پلے پاڑ ہی نہیں سکتا ہے اس کے جتنی بیٹرین انڈر سٹیڈی ہیں ایک سائنٹیفک مائن قرآن کی کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا اور دوسری میری گزارش ہو بھی کہ اس کامش میں ایک بات کا خیال لکھنا پڑے گا کہ بینچ مارک جو ہے وہ قرآن پاک ہے سائنس نہیں ہے سائنس ویریابل ہے بدلتی رہتی ہے آج سے پچاس سال پہلے کے جو سائنٹیفک نظریات تھے آج وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں آج سے پانچ سو سال پہلے کے جو غلط تھے وہ آج صحیح ثابت ہو چکے ہیں یہ قرآن نان ویریابل ہے یہ سیٹیپک ہے یہ خالق ایک قائلات ہے وہ حقیقت کو جانتا ہے اگر کہیں اگر کہیں کنٹرادکشن پائی جائے کوئی ایسی بات آپ کے دین میں آئے تو آپ یہ تصور کریں کہ سائنس ویریابل تک وہاں تک نہیں پہنچی کسی وقت میں آئے گا میں اسی لیکچر کی چاری کے سلسلے میں ایک گٹھی میری کھلی میری جندگی میں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ ملہ صاحب یا ماشاء جنگو علی سی ایمنا اسطاق آپ کو منکان اللہ بھی سلطان اب اس میں اللہ کہنا ہے کہ تم وقت ہے جنگو انسان افتار ریڈیس ریڈیس کا لفظ جوش کرنا ہے کہ تم آسمان اور زمین کے ریڈیس سے باہر نکلنا چاہو تو تم نہیں نکل سکتے اس وقت جب تک تمہارے پاس مطام نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ سلطان کی موجودگی میں ریڈیس سے نکلا جا سکتا ہے اللہ بھی سلطان یہ میرزوگیتر 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 اللہ بھی سلطان کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹو سلطان یا جیسے امیدی یا لا کی زمانے پروائزو سبجیکٹو سلطان آپ نہیں نکل سکتے اگر سلطان موجود ہو تو آپ ان خلاوں سے باہر جا سکتے اور پھر اگر کسی کو ریلیٹ کریں میرے آپ کا دعا کی طرح ربیہ قلنی خلص سکتا آخریج نی مخرج سکتا واجل اللہ بھنکا سلطان نصیرہ کہ یہاں اللہ میرے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے سلطان مانگیں اس کا مطلب ہے کہ سلطان کوئی ایک ایسی قوت ہے آج تک ایکسپلور نہیں ہوئی کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اس ریڈیس سے باہر نہیں نکل سکتے زمین و آسمان کے ریڈیس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ کیونکہ اگر آپ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے تو میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور وہ ختم ہو جائے تو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریول کرنا ضبوری ہے گریفٹی کو آور کم کرنے کے لئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو اس کا مطلب ہے اس تب دیل پر مسلم کہ آپ کوئی مسلمان سائنس دار اس کے ورد کرے اور کوئی دنیا میں انقلاب پا جائے گا اس کو آپ سپیس ٹکلالو جو کہے لیکن یہ قرآن میں ایک واضح اشارہ دے کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے ریڈیس کو سلطان کی قوت سے توڑا جا سکتا ہے اور وہ سلطان جو میرے اللہ میرے اپنے محبوب کو کہہ مجھ سے وہ قوت مام اور یہ سائنٹیفیکل بات ثابت ہو رہی ہے کہ میرے دعا رات نہیں ہو سکتی پٹی کنی ہو دعا اللہ خود کہہ کہ اسے مانگ اور جب انہوں نے سلطان مانگ لیا تو اللہ رہا رہا کہ سلطان کی قوت سے تم اس سے باہر نہیں کر سکتے ہو تو آقا علیہ صلی اللہ کو اللہ نے پور عطا کی ہو تھی کہ وہ زمین اور آسمان کے ریڈی سے باہر نہیں کر سکتے جی نیچ میں جی جی اس کے پرانا میں قریب قریب قسم کا چیلنج دو چیلنجز پرانا میں میں ایک نیچر ذکر کیا ہے اور یہ بڑا جیب چیلنج ہے سلطان بھکرا آئیت صورت یہ اس میں اللہ نے چیلنج گر دیا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بڑا کے لئے یہ یہ قیامت تک کے لیے چیلنگ ہے اس وقت تک کے لیے جب تک زمین کے اوپر زندگی کی علامات ہے یہ ہمارے مخالفین کو ایک کھلا چیلنگ ہے آج بھی کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آو چورہ سو سیتیس سال گزر گئے کوئی سیلنج کو میرے نہیں کسی سکتا دنیا میں کتنے مفقر پیدا ہوئے کتنے سائیٹیز کتنے ہماری مخالفین ہمارے اوپر بجٹ لگایا جا رہا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے لیکن کوئی چیلنج کو آج تک میٹ نہیں کر سکتا کوئی اس چیلنج کو آج تک میٹ نہیں کر سکتا تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے کہ سائنس قرآن کی جاہت کو نہیں پہن سکتا لنکل ایک چھو پیسی زرے سے بھی کام کی حصیبیت ہے اس کی سائنس کی قرآن کے لیمکے پسابت اب انسان شروع سے ایک اس کی جدلت میں آیا کہ کیسے ابتداء کیسے گئی قائدات کی تو اس میں سائنس نے بڑا کام کیا اور آج تمام دنیا کے تمام سائنس متفق ہیں کہ یہ بگ بینگ بگ بینگ ایک لکھیری ہے کہ اس کے مطابق سائنس کی ابتداء ہوئی بگ بینگ کیا تھا کہ ایک کہتے ہیں کہ بہت زوردار طاقت کا قسم کا دناکہ ہوا قائدات میں اور کائنات کترے کتروں میں تقسیم ہوکے ہر کترہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور اس نے آخری اپنے مدار میں گردر شروع کر دی بھی کمہ سے زندگی کا آغاز ہوا تو یہ جتنے بھی یہ دلیکسی، سٹار، پلینر، سن، مونز یہ بیسیکلی کو سائیٹیس کہتے ہیں کہ پرائیوری نیبولا تھا اس کو لنے گاو کیا، کوئی ماسک تھا اس کو لنے پرائیوری نیبولا لنگا کیا وہ پھٹا اور اس سے یہ ککرے جو پھکڑ گئے کوئی سمندر بن گیا، کوئی چاند بن گیا، تو سودج بن گیا تو پہلے کے ساتھ کچھ جو تھا نا یہ ایک ہی تھا اب یہ ریسرچ جو ہے یہ نائنٹین سینچوری کی ہے ٹھیک ہے دیکھ، آگے چلے کوروان کیا کہتا ہے اس پر سنان الانبیا آئیت کمہ تھرٹی پرائیوری نیبولا تھا، اچھے ایسا سارا کچھ تھا ٹھیک ہے دیکھ، کچھ سے پہلے بھی ہم نے ان کو کھاٹ دیا اللہ کہہ رہا ہے، پرائیوری ہاں اب اپنے یہ نائنٹین سینچوری میں دریافت والے والی بات چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلوائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی بنانے باتا ہے کامی کہتا ہے اب دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک فلیسٹیل بیٹر تھا اور دوئے تھی شکل تھی سان کہتے ہیں یہ سان اسی وجود میں آنے سے پہلے ایکسپلوجن کے بعد ایک دوئا ساپ کائنات سوڑی میں پھیل گیا اور جب آئسکا 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 چھٹا گیا اور چیزیں بزاہت ہوتی چلی گئی ہیں تو قرآن اس کے اوپر بڑا خوبصور ورڈ یوز کرتا ہے دکھان دکھان کا مطلب ہوئی ہے جب تھی اگزیکٹ ورڈ قرآن یوز کرتا ہے اور اور اگزیکٹ دکھان کا لفظ دکھان کا لفظ جوز کرتا ہے قرآن اور اگزیکٹ دکھان آیا ہے کہ معاشر ص đếnspeكReally جب اس میں چکے سوڑوں مجھ نہ م приех انگسٹائن میں بہت زیادہ کام کرن crackers وہ بھی پہلے سے قرآن میں ہوگی اب جائے اب یہ بڑا خوبصورت ہے شیپ آف قرآن کے اوپر بہت سالوں تک صدیوں تک دنیا سامن کی رہی کہ شیپ آف قرآن اس فلیک اور بہت سارے لوگ دور کے سفر سے ڈٹھتے تھے کہ کہ ہی جہاں زمین قتم ہو نیچے نہ دیکھتا ہے اس کا در بیسیکل سیسٹ سینا پرنہ سو ستانوے میں یہ آج سے چار پوائنٹ سو سال تلے تب فرانسس دوئیک نے جب پوری دنیا کا چکر لگایا اور اس نے بتایا کہ مجھے تو نہیں کوئی کنارہ نہیں ملا اس وقت سپیس ٹکنالوجی نہیں تھی اوپر سے جو ہم بی بی آئی سیوز کرتے ہیں وہ نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے یہ کیاپ پوائنٹ کیا کہ کوئی کنارہ کوئی نہیں ملا پوری دنیا کا چکر لگا لیا ہے تو اس کا مرزب ہے کہ یہ راؤن شیپ ہے اس کا کنارہ کوئی نہیں یہ گول ہے اور پھر آگے اس کو آؤٹ جب فارس تلقی کرتی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ فلیٹنڈ ہے پورز دا پول اور سیکٹر سے جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے ایک ایگ شیپ کہا اور بلکہ ایگزیکٹ شیپ جو اچھی ہے وہ شتر مرکانڈا ہے مرکی کرنڈا نہیں شتر مرکانڈا وہ تھوڑا سا زیادہ فیاز بھی ہوتا ہے میں اس کو مرکی جنگو سے کہہ دیں تو ایگ شیپ آج پوری سائنس کی کتابوں میں یہ بات جتے میرے سائنس کے سوڑنٹس پائی پیٹھے ہیں وہ یہ ایگری کریں گے کہ ہر مارڈن روک میں یہ ہی کھانا ہے کہ ایگ شیپ ہے اب قرآن نے ایک لفظ یوز کیا تھا جس پہ آہ دا بھا بھا وَالْعَضَبَعَضَعِقَ وَالْعَضَبَعَضَعِقَ اب اس کو ہمارے مفسرین اردیب کی گرامر آپ کھول کے دیکھے ہیں اس پہ ایک مطلب آئے کا بچھانا دوسرا مطلب آئے کا شتر مرک آڑا اب جو بھی ترجمہ کرتا تھا کیونکہ وہ سائنس نہیں پڑا ہوا تھا وہ کہتا تھا شتر مرک آڑے گا اس سے کیا تھا کہ زمین کو شتر مرک آڑا پڑا دیا یہ جب اس نے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ واقعی شتر مرک آڑا ہے تو پھر جاگے پھر جاگے آپ جیسے سکالرز نے یہ بات دکالی اور انہوں نے کہا کہ آج بھی عرض میں اگر کوئی کہیں آپ ستر مرک آڑا کسی سے مانگیں تو وہ دہا ہائی کریں اور بڑی کلیر کٹ میں میں نے خوب دکشنری عرضی کی گیا وہ دیکھتی ہے اس میں بقاعدہ موجود ہے کہا آہا کا مطلب ستر مرک آڑا لیکن یہ ہمارے مفسرین کی سمجھ میں کسی لیے نہ آسکتا کہ میں نے پہلی عرض کی کہ پرآن پڑھنے والے میں سائنس نہیں پڑھیں اور سائنس پڑھنے والے میں پرآن نہیں پڑھیں یہ سنہ لقمان آیت نمبر فرکی نائن جو نوڈہ اللہ مرز لائف یہ آگے آگیا دیئر نائیت کا میں آپ کا کوشت ہوں یہ آپ ہی ہے At the earth more on hath he great hath shaped سلطہ نازیہ تھرٹی جو عبیر مولانا صاحب نے آیت نمبر تھرٹی پڑھتا اس کے علاوہ ایک اور ثبوت زمین کے گول ہونے کا جو قرآن میں موجود ہے تو سائنس یہ کہتی ہیں کہ اگر زمین فلیک ہوتی تو ایک دم سے دین اور ایک دم سے داتا جائے اگر آپ گول بازے صاحب بیٹھے ہیں باز کا کام کرتے ہیں تو اگر آپ باز کو دیکھیں تو گھنائیں اس کو اس کا ایک اور سن آہستہ آہستہ دوسرے کو overlap کرتا جائے اگر فلیک ہوتی تو ایک دم سے دین آجاتا سائنس کہتی ہیں اور ایک دم سے دات آجاتا لیکن مجھے آہستہ آہستہ آہ throat، سیل رکھی آہستہ 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 آہ آہستہ 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 اسی طرح دین چٹھتا آہستہ 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 پھر دین چٹھتا ہے تو مطلب ہے کہ یہ overlap کر رہے ہیں دے ہیںль نائی ڈی انٹگارzlichسرا۔ اب جائی ورڈ پر آن رس نے کی ہے سور اللہ قمل طور پر آہستہ آہستی کرنا کہ اللہ کو زندگی مجھے ، نور ایسی کلی کے سالے ہیں ، لیکن وہ غیر چیز اور گک کی تمہارک و دنہیں ایسی کلی ایسی کسی وقتی تندہ ہیں ، انگای ایسی کلی ایسی کلی ایسی کلی اور گاڑھاوی ایسی کلی اور گک پڑھاوی چلی ایسی کلی ایسی کلی ایسی offense مولا صاحب مولا صاحب مدد رہنگی ہے کہ اس میں کیا سکر ہوگا ہے کٹا سی پیش ہے کٹا سی پیش ہے سال نیکس سال اجسا تُس کے بعد ہم سکول میں میں نے رائٹیز میں فسی کی ارلی رائٹیز میں اس وقت یونیورسل ٹروت یونیورسل ٹروت سکائپ چیکٹر ہوتا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سانیز سکیشن ہے سانیز سکیشن ہے اور اس میں بڑی نیا جاؤ گئی دو تین مقالے میں نے پی شنی ہے ایچیز کے جس میں ان کو لطاڑا گیا کافی جو ہمارے مسلم سائنٹیس سکالت تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سانیز موووین اور پوری سائنس کہتا ہے کہ سانیز سکیشن لیٹس ڈبلمنٹ بڑی لیٹس میری اپنی زندگی میں ملی ہے میں نے خود پڑا ہوگا ہے آج کی کوئی اگر انیز سو نامے کالوے کا وہ جو ٹیسٹ پر ہوتے تھے وہ اٹھا آگے دیکھ لے تو اس میں یونیورسل ٹروت کے نام چے ایک چیکٹر تھا اور اس میں یونیورسل ٹروت میں لکھا ہوا تھا دسانیز سکیشن ہے سورج موو نہیں کرتا لیکن قرآن میں بہت جگہوں پر کہا گیا کس کو نہیں ملک کرتا ہے اور کہ کب ہوا یہ بڑی ریسنٹر جب انہوں نے دین آنس کا دو دین پیلن کرنی پھر اس کو روٹیشن میں لکھا ہے پھر آہستہ 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 یہ نائنٹنگ ایٹی نائن میں تلفائن ہوا نائنٹنگ ایٹی نائن میں کے سانیز مومن سانیز لاڈ سٹیشن ہے اور اس پیلنوں نے آگے نکالی کہ ٹورٹی ٹورٹی فائیو ڈیز میں خوفا کل زوٹی ٹورٹی ٹورٹی پھرای ہونڈ پھر ملون نس deinen تقالی پھر نہیں مھیمے می hone پھرا سغٹی چھ کے بارے میں ہز انہوں کو رہے یاہنا سہ کرنے کا اس پیلن willkommen تقالی حقیقت انہوں سے ن Ratcliffe اس موزر پر بھی اگر موجو پر رہی یہ موب اللہ ہے اگر سرے یاز کی بھیار نہیں ہے سرے یاز کی نایٹھی نمبر ٹوٹی اس موزر کی تکرمینا ہے ہر اگر موزر رہ کی جانتی ہے اس موزرپ خلیوں پر یز ہے اس کی بیش کے اوپر جتنی ابھی یہ بنا رہے ہیں آپ کی خلائی ٹکنالوجی یہ ساری کی ساری اس انوینشن کے اوپر پڑھ رہی ہے کہ جس ساری پہلے ان کی ثمت پوری کی پوری ریسرس ساری کی ساری ان کی دیڑھ جو میند تھی وہ غلط ثابت ہو گئی وہ ضائع ہو گئی کیونکہ وہ کام کر رہے تھے ساری سٹیشنری پہ سپیس میں جانے کے لیے پھر جب انہیں جب آگے جا کے مریب پہ جا گیا پتہ جلا کے ایک سو مووین پھر آنسوں نے تصویریں دیں پھر امیش ٹکنالوجی کے ذریعے انہوں نے صورت پر بننے والے دبوں کو موو لے کے پتہ لگایا لیکن یہ کتنے دن بالو دبا دوبارہ واپس آتا ہے تو بہرہ سے پھر ان کی نئی سرسل چلے نئی سیمت لی اور وہ ایک نئی دائیوں پہ چلے لیکن قرآن نے یہ بات پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات بتا دی تھی کہ سانی اس لارڈ سکیشنر انکیڈ سموڈ نیسٹ اب اس پہ دنیا کی کنسنسی جائے ہیں کہ سورج ایک دن فتم ہو جائے ہیں یہ برنی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہائیڈروجن ہیلیم گیسی جو ہے ایٹم ہائیڈروجن بمو کی طرح بلاس ہو رہا ہے اور فائیڈ ہیلیئر کیئر سے یہ چل رہا ہے اس کا سلسلہ اور ایٹویٹ تیک مور دین فائیڈو سیون ڈیلیئر مور لیکن سائنس کسی کہتی ہے ایک دن لاتا ریاڈ جائنٹ میں کنورٹ ہوا جائے گا اور اس کی تپش اوزون ل sitcom ہؤ جائے گی اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سومنگر بخارات بن کر زمین سے اڑ جائیں گے اور بخار بکل جائیں گے اس کے باتی سائنس کہہ رہا ہے ریاڈ جائنٹ کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد اتنی صحیح ہوگا کہ ہر چیز یہاں پکل جائے گی اور اس کے بعد یہ صدیوں ریڈ زینڈ کے طور پر جلتے جلتے آ کر بجھ کے یہ بلیک ہول میں تنورٹ ہوگے کائنات کی رسطوں میں گروہ ہو جائے گا اور ملکی بے جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ دنیا اپنے جان کو دونچے گی It is a proven fact in the astronomic sciences It is a proven fact اور اس کا یہی کوئس ہے کہ 5 billion years مورد یہ لگیں گے لیکن یہاں اللہ جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا لیکن یہ کوگا لوگ کے سائنس اس پر مان دیا گی اور کی میں تھی یہ بلیک ہول میں تنورٹ ہو جائے گی اب سائنس کے بات قرآن سورہ یاسیم آئیٹم ہر چیئے and the sun runs its course for a failure determined for it for a failure determined for it ایک مقصود ٹائم تک وہ گردس میں ہے as a degree of thing that God didn't invite data مولانا صاحب ایک اور ہے وائس شمس آئیزا تو بھی رکھ تو بھی رکھ تو بھی رکھ کون سی سورہ یہ سورہ تکریر سورہ تکریر سورہ بجا دیا جائے نہیں مطلب ہے جائے کوئے کدر نہیں لکھ سکا سورہ تکریر سورہ تکریر میں نے ان کو اسی لئے دعوی دیتی یہ میرے میں آپ سے فران نہیں ہوں تو یہ میری رانوائی فرمائی سورہ تکریر کی پہلی آئیز کہ سورج بجاہ دیا جائے سائنس لیٹس ٹیپلیمنٹ میں نائیٹیز میں اس بات کو تسلیم کر رہی ہے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کودی سسٹم بان گیا کودی چلتا رہے گا کیمینل دل دیتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں سورج بجواری نیچس اب یہ جو میں موبائل والی بات تھی صدیوں تاکہ سائنساں جو سمجھتے رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ریکی ہوئے ہیں نیچنگیز دیر لیکن آج یہ ساری چیزیں جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ اس دیس کے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کچھ ہے جس کو انہوں نے پلازمہ کا نام لیا ہے یہ ایک ثورت سیٹ میٹر بیلنس میٹر کی تھی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں سورج بایا گیا سامنوں پہ ابchindas اب چوتھی ہیں جو مابلوے ایچ موشون ، بیوالو کے موعت رہے ہیں یہ اس پلازما سے مدد لے رہے ہیں اگر ویکیون ہوتا تو کچھ بھی ٹریول نہیں کر سکتا تھا تو الفرکرن فیفٹی نائن مہ بھائی ایسی ایسا کہ اس نے زمین بھی بنایا اسمان بھی بنایا اور روحو صاحب کو جوج کے درمیان بھی ہے تو پلازما کی انوینشن اگر ہم ریٹ پاک کو چلتے رہتے تو ہمارے نام پر ہوتی ہی اگر ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں نیکل ایکسپینڈین یونیورس نائنٹین ٹونٹی فائی وے ایڈون حبل نے جب بھائی طاقتوار ترین بھول بین ایک ازار کی تو وہ پاگل ہو گیا یہ دیکھ کے کہ یہ جو یونیورس ہے یہی آردہ رہا ہے ہی آرڈ دیں ہر مو行 آپاٹ لائکہ بلون جس طرح بلون میں ہوا بڑھتے چلتے جاتے ہوں بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ اس نے کہا اور اس کے بعد تو بڑی ارسل چوئی اور سار جیمز جیمز بہت بڑے جیوگرافر ہوئے ہیں اس میں یہی نائکین تھارٹی تھارٹی فائی میں لامہ مشر بھی لکھتے ہیں کہ جیمز جیمز میں جہا رہا تھا یوکے میں تو وہ پارش ہو رہی تھی انہوں نے چھتری بگل میں دبائی ہوئی تھی تو میں ان کو پچانتا تھا میں نے روکا اور اپنی بک میں لکھتے ہیں لامہ مشر میں نے ان کو روکا تو میں نے کہا سار اپنی بھولنے بھالش ہو رہی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میں رکھتا ہواس ہو چکا ہے یہ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے اس نے کہا میں چرس جا ہوں اس نے کہا تم تو دہلیت نظریات کے مالک ہو اور تم چرس کا لے جا رہے ہو اس نے کہا کہ کل لامہ صاحب رکھتی ہے کہ انہوں نے کہا جیمز نے مجھے کہا کہ کل میرے پاس آنا چاہیے میں سے دیور ہو سکتا ہوں کہ میں مکرہ وقت میں پہنچ گیا لامہ میں انہوں نے چاہے سجائی ہوتی تو مجھے دیکھے انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ جب سے میں نے خلاوں میں دیکھا ہے سائنسی علاق سے تو مجھے در لگے لگا ہے کہ اگر اس کا کوئی پھرانے والا ہوا تو وہ فطرہ بڑا ہو یہ جیمز جیمز جس کو دنیا مانت کیا ہے یہ اس کے خیالات علامہ مشرق میں کیا ہے اور وہ نے کہا کہ میری دو نشیس نے اس کے ساتھ نہیں اور تیسری پہ اس نے اسلام کو دنیا میں رہنا تھا ہے یہ دائیل ہورگا ہے اب یہ لفظ موسیل چھوے ازالیہ آیت کے پاس 47 پڑک گئے درہ آیت کے پاسم 47 آزالیہ نموسیل with the power and skill did we construct the firmament for it we create the expanding space expand یہ مسیون کا لفظ ہے مسیون کا لفظ وسط پاتی بھی continuously expending وسط پاتی بھی تو یہ وہی концепٹرائیو ایٹم حقر نے دیا کہ یہ ایک للور کی طرح پھول پکلی جائی ہے یہ وہی ہے کہ کن ایک دفعہ کہا تھا فایا پھول کا عمل آج تک جائی ہے اور یہ یہ جب تک میرے رام کی قضائی رہی فایا پھول کا عمل جائی ہے اور یہ بھول ہے بریفششش آف ٹائی بک ہے اگلی 2000 میں شاید ہی ہے امریکہ میں اور اس میں انہوں نے کہہ رہا ہے this company of the earth the universe is spreading is one of the great intellectual revolution of 20th century اب یہ کہ یہ قرآن کب یہ بات کر رہا ہے اور یہ اس بات کو پا کے جشن مداری ہے کچھ ہو رہے ہیں کہ میں اس بات کا پتہ چل گیا ہے لیکن نہ ہمارے 25% کو پتہ چل سکا نہ ہماری گولنی کو پتہ چل سکا کہ یہ کیا ہے حصرت پا کیوی پینات اب ہی جائیں اب آج سارے بچے سائنس پڑتے رہے سام جانتے ہیں یہ ایٹم سام ڈیوائیڈ ایٹو لیکٹران لیٹران پروٹان صدیوں تک صدیوں تک یہ کنسیٹ آگے یہ ایٹم سب سے چھوٹا زدہ ہے جس کو زدہ کا نام دیا گیا جہاں 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 کہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ زردے سے چھوٹی جو چیز ہے اور وہ نہیں ہے اور سپورٹیت سینسلی کی یہ انوینشن ہے کہ ایٹم جو ہے وہ سپریٹ ہو سکتا ہے اور اس سپریشن کو ڈسکور کرنے کے بعد انہوں نے اپریوی تلی دنیا پہ کابو پایا تھا یہ کہا کہ یہ جتنی بھی انوینشن ہے ایٹم بمگوں میں یہ ساری کی ساری سپریشن آف آئیٹم ہے ایٹم کو توڑنے سے ہی اتنی بھی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ایٹم بم کہتے ہیں نا بھی تو ایٹم کو ہی توڑنا ہے تو یہ انہوں نے اس کو پا لیا کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے ایٹم فردد دعائی ہو سکتا ہے تو انہوں نے پھر آج بھی وہ ایک مائٹی بامل ہے اس حوالے سے دنیا پہ تو اس میں سورہ سوا آیت نمبر تین سورہ سانی بھی وہ مائٹی بھی گتے ہیں نہیں ہے نہ کوئی ذرہ سے چھوٹی چیز نہ کوئی ذرہ سے بڑی چیز میں نے پہلے باقی کی اچھا بھوک آف سائنس اب اللہ رہے یہ نہیں کرنا تھا کہ آپ کے سامنے وہ پائنس ٹائن کی کھول کے رکھتے ہیں انہوں نے آپ کو تاسک دیا کہ لوگ یہ آؤ اس پہ آؤ آگیا آؤ تو یہ وضع بتا دیا کہ less than item کا بھی کنسٹ پریا میں موجود ہے اور less than item ڈی پارٹی کا بھائی جاتی ہے اور میرے اللہ نے کہا کہ وہ بھی میری جہدر سے مقفی ہیں آگے کیوں اب یہ بارٹر سائیکل ہے یہ بھی پندرہ سوشی میں ورنگر کائلسی نے اس کو انویٹ کیا اور یہ ساری میٹرانگیل سائنسی جو آئی ترکھی کرتے کرتے آپ موبائل کھول کر دیکھ لیتے ہیں یہ آج دور کتنی لگنی ہے اس کی بڑیات بھی یہ سارے کا سارا بارٹر سائیکل تھا ٹھیک ہے اور پندرہ سوشی سے پہلے دنیا وارٹر سائیکل کو جانتی ہی نہیں تھی اُت کا کنسٹ ہی نہیں جا کہ یہ وارٹر سرکولیٹ بھی کرتا ہے کائلاغ میں لیکن اس میں یہ وارٹر فیپوریٹس ہوتا ہے پھر ٹھنڈا ہوتا ہے بادل بن جاتی ہے بادل ریز ہوتا ہے گندنس ہوتا ہے پھر رین بنتی ہے وہ وارڈوں پہ پھر واپر جمع ہوتا ہے سن اندر میں کتنا وہاں سے فیپوریٹس ہوتا ہے یہ کمپلیٹ سائیکل اور اس کے بعد انہوں نے ترقی کرنی شروع کی اور اس کے بعد گرین ویچ کے اوپر انہوں نے قیلاغ کو اس میں آتی سائیکلہ بنایا اور آج بھی جی ایم پی کس کو کہتے ہیں تو جی ایم پی کہا ہے جی ایم پی کو گرین ویچ سے گھلنے والی لائی ہے اگر کسی مسلمان نے کیا ہوتا تو مکہ کا یا بدینہ کا ہوتا یا سلامباب کا ہوتا اور ہوتا اس ہوتا کیا ہے ان کو بہر ہوتا ہےJackie تو آگے قرآن اس کو بڑے خوبصورت میں دو جی ماہ کیایا ہے ایک کو دس بارے آگے قرآن میں لاگ سے پارے ایک جو پورہ بھوکس بڑے کریا ہے میرے پہdeal رہ پارے سے پاک smokech وارٹر سائیکل کے اوپر انسانی زندگی اور انسانی ترقی کا دار و بدار ہے اس لیے میرا کہانے سب سے زیادہ فوکس سائنٹیفکلی قرآن نے دو باتوں پر کیا ہے ایک ایمبریانک سائنس پر انسان کی تخلیق کے اوپر بہت ساری آیات دی ہے اور ایک یہ وارٹر سائیکل کے اور یہ اتنی پارٹنٹ ہے کہ آج وہ مسنوی بارش تک پہنچ گئے ہیں یہ چارہ وارٹر سائیکل بھی دیئے ہیں سائنٹیفکلی اس پر اور ہم اس میں سوئے اللہ صدی left room آیت رو explosive اس نے سایب آیت رویزیو کی نگ کبنوolin پنڈ اس کا اودو میں تجمع ہواگا مثل بار آمار fully saturated with evaporation evaporation میں point of saturation آتا ہے وہ 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 اپنے دیکھو exact word جو اے صحیح میں use ہویا ہے exact قرآن میں use ہویا ہے then پرصدر ہے to descend from تستکائی there is providing with water یعنی بادر جو ہے وہ باہوں سے تیامن ہوتے ہوایں ہیں جو بادروں وہ لے کے چلتی ہیں اور وہ لو پریشیر ڈیوائک ہوتا ہے اور کہاں ابزیکٹوان وہ کہہ رہا ہے کہ پیکن ریٹنگ بینٹس کو وہ جو ہے ان سے دیسنٹ فرم دا سکائی لینٹو ایم نکلتی ہے آگے دے ہیں اس کے بعد شروع آگزمت آئیتو بھر ٹوٹی ون and we sent down water from sky regarding to mayor and we cause it to soak in the soil and we certainly are able to drain یہ وارٹیبل کے بارے ہے ابزیکٹ وارٹیبل کے بارے میں ہے کہ سومی ہو جاتی ہے بارش گرتا ہے زمین سے نیچے چلا جاتا ہے پاڑی اور اللہ کے طرح ہے تو اس کو باہر نکالتا ہوتا ہے تو یہ وارٹیبل کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ اس میں اور آگے سورہ حضر آیتہ بات سترہ اللہ sends down rain from the sky and leads it through springs in the heart then he causes to grow there will produce of various colors یہ وہ جس میں وہ ہاں موسیقی